ہمارے ساتھ اس بے موجود ہے اسم ٹیکنالوجیز کے ایم ڈی ربندری شریکنڈ جی شریکنڈ جی اگر آئی ٹی سیکٹر کے ہم بات کرے اس بجٹ میں آئی ٹی سیکٹر کو آپ کیا دیکھتے ہیں کیا ملا اور کیا ملنا چاہیے تھا جو ملانے جو ملا ہے وہ جو سکلنگ کے لیے بینیفیٹس دیئے وہ کافی ہیلپ ہوگا سی ایس ایس ایر بجٹ سے بھی سکلنگ کر سکتے کیونکہ ڈیمانڈ بہت ہے سکلنگ کا اور ایمپلائیمنٹ کے لیے وہ بہتر ہوا ہے اور انجل ٹیکس کا جو ہوا ہے وہ بھی سٹارٹ اپس کے لیے اچھا ہے مگر یہ جن اے آئی اے آئی یہ سب جرح پتہ نہیں کیا ڈیٹیلز ہے آر این ڈی اس میں دیکھنا ہے اور سپیس اور موبائل فون انڈرسٹری ایمرجنگ سیکٹر کے لیے بھی تھوڑا ہیلپ ہے یہ سب ہیلپ ہوئے آئی ٹی اور ٹیکنالوجی ان جنرل جو امید تھی اس بجٹ سے وہ مل گیا بائی انڈرسٹری مل گیا کیونکہ وہ جو نائن پوائنٹس تھے وکشت بارت میں اس میں کافی کور ہو گیا ہے تو بائی انڈرسٹری آ گیا ہے میرے خیال سے وہ ڈیٹیل فائن پرنٹ جرح دیکھنا پڑے گا کی اور کیا کیا ہے ٹیک سیکٹر کے لیے آئی ٹی مانے براڈلی ٹیک سیکٹر جس میں سپیس ہو یا موبائل فون ہو یا سولار ہو یا سمائے کنڈکٹر ہو یا سوفویر ہو یا اے آئے ہو یہ سب ہولیسٹک لی جرح دیکھنا ہے تو اور ڈیجٹائزیشن ڈیجٹل انڈیا اس کے پار میں جرح اور دیکھنا چاہیے پائن پرنٹ میں کیا ہے انجل ٹیکس کی جو ڈیمانڈ کی کافی سمیش سے تھی کی انجل ٹیکس کو ہٹائے جائے آپ کو لیکھتے ہیں اسے راحت مل جائے گی اسٹارٹ اپ اس کے لیے ڈیفنیٹلی مل جائے گی اسٹارٹ اپ کے لیے بہت ڈیوسفل ہے ابھی انڈیا میں کافی سٹارٹ اپس آ رہے ہیں اور بھی آ رہے ہیں تو اس میں بہت ہیلپ ہوگا اور میرے کیل سے اور تھوڑا یہ کیاپٹل گینٹس ٹیکس اس کا بھی تھوڑا بات کیے تھے انلسٹڈ سیکیورٹیز کا وہ بھی تھوڑا ہیلپ ہوگا اور دو سال کے بعد کیاپٹل گینٹس سٹارٹ ہوگا وہ بھی تھوڑا ہیلپ ہوگا سٹارٹ اپس کے لیے اور انو سندان ریسرچ فنڈ جو کہہ ہے فائنانشل پولنگ کی بات ہوئی ہے اس سے کس طرح سے فائدہ ہوگا اگر ہم آئی ٹی سیکٹر تیک سیکٹر ابھی آئی ٹی سیکٹر میں جو ہے سب لوگ آئی ٹی سیکٹر اور ٹیک سیکٹر میں کافی پروڈکٹائز کر رہے ہیں انویشن کر رہے ہیں پروڈکٹس بنا رہے ہیں تو اس کے لیے آر این ڈی فنڈ جو ہے جو مل رہا ہے وہ کافی ہیلپ ہوگا سب کے لیے کیونکہ ابھی صرف سرویسز سے ہم کو جو رہا پروڈکٹ بنا کے انویشن پر چلنا ہے تو اس کے لیے کافی ہیلپ ہوگا ساتھی ساتھ بات ہو رہی تھی آٹیفیشل انٹیلیجنس کی جس طرح سے بات ہو یہ عام لوگوں کو لگتا ہے کہ آٹیفیشل انٹیلیجنس کو بڑھاوا دیا تو نوکریوں پر اثر پڑے گا لوگوں کے آپ کس طرح سے اسے دیکھتے ہیں کیا سکل ڈیولوپمنٹ کی جو ہم بات کر رہے ہیں تھوڑا سا بدلاو لانا ہوگا اس میں رسکل اپنا آپ کو کرنا ہوگا یہ ایکچلی ایمپلائیمنٹ جیادہ کرے گا کیونکہ آٹیفیشل انٹیلیجنس سے سب کو بینیفٹ ہوگا اور وہ یوز کر کے رسکل کر کے کافی لوگ کو ہیلپ ہوگا یہ اس میں جاپ انکریز ہوں گے کم نہیں ہوں گے بات دوسری ٹیپ جاپ ہوں گے سو دیفنیٹلی جب یہ بول رہے کی آنیمپلائیڈ پیپل کو فرس ٹیم لیں گے ان کا پی ایف ہو یا جو ہیلپ کر رہے ہیں وہ کافی بدلاوائے گا کافی ہیلپ ہوگا کیونکہ اے آئی جو ہے اگلے دس سال میں بڑا بوم ہو رہا ہے اور بہت بڑے گائی ہے سو میرے خیال سے اس میں سے کافی لوگ جو یانگسٹر سارے ایڈوکیشن انٹیوشن سے اے آئی میں کافی ہیلپ ہوگا ان کو ہائر ایڈوکیشن کو لے کر بھی جو ہے لون انکریز کر دیا گیا ہے آج ہم دیکھتے ہیں خاص کا ٹیکنالوجی شیطر میں جو ہے ہائر ایڈوکیشن کافی اہمیت رکھتی ہے وہ جو دس لاکھ آنونس کی ہے وہ اچھا امونٹ ہے ہائر ایڈوکیشن کے لیے اس میں کافی لوگ ہائر ایڈوکیشن اس کا ڈیفنیشن دیکھنا ہے ہائر ایڈوکیشن انڈگراد ہے یا ماسٹرز ڈگری ہے یا پی ایچ ڈی ہے کیا لیول پہ دے رہے ہیں مگر دس لاکھ اچھا امونٹ ہے ہائر ایڈوکیشن کے لیے سکل ڈیولپمنٹ کی بات ہمیشہ ہو رہی ہے کیونکہ دیش کو آگے بڑھانا ہے گروت کی جو ہم لگاتار بات کر رہے ہیں کی اکانومی کو آگے بڑھانا ہے سکل ڈیولپمنٹ میں جس طرح کی اینانسمنٹ ہوئی ہے کیسے آپ دیکھتے ہیں سکل ڈیولپمنٹ دو چیز ہے ایک ہمارا جو ایکانومی جو چل رہا ہے اس کے لیے بھی سکل چاہیے کافی چار پانچ لیے اے آئی ہے اس کے لیے نیا سکل چاہیے جو ہے ہی نہیں دنیا میں ہی نہیں ہے کدھر بھی نہیں ہے تو اس کے لیے سکل ڈیولپمنٹ جو انونس کی ہے کافی مدد ہوگا اس میں جیسے ہم بینگلور میں ہے کرناٹکہ میں ادھر جو ہے پریسیشن انجینئرنگ ہائی ٹیک ٹیک سپیس ایرو یہ ایریاس ادھر جو چل رہا ہے ابھی موبائل فون یہ سب کافی ہو رہا ہے اس کے لیے بہت ہیلپ ہوگا آئی ٹیک سیکٹر اور ٹیک سیکٹر کو ہم دیکھیں تو آپ دس میں سے کتنے نمبر اس بجٹ کو دیں گے ٹیک سیکٹر آئی ٹیک الگ سے نہیں ٹیک سیکٹر ہولیسٹکلی دیکھنے سے اٹلیسٹ ایٹ آن ٹین شکریہ نیوز نیشن سے بات کرنے کے لیے تو اگر ہم ٹیک سیکٹر کی بات کریں آئی ٹیک سٹارٹ اپس کو تو اس بجٹ کو جو ہے رویدر جی دس میں سے آٹھ مارکس دے رہے ہیں ہمارے ساتھ اس میں موجود ہے اسم ٹیکنالوجیز کے ایم ڈی رویدر شریکنڈ جی شریکنڈ جی اگر آئی ٹیک سیکٹر کے ہم بات کریں اس بجٹ میں آئی ٹیک سیکٹر کو آپ کیا دیکھتے ہیں کیا ملا اور کیا ملنا چاہیے تھا جو ملا نہیں جو ملا ہے وہ جو سکیلنگ کے لیے بینیفٹس دیئے وہ کافی ہلپ ہوگا CSR بجٹ سے بھی سکیلنگ کر سکتے کیونکہ ڈیمانڈ بہت ہے سکیلنگ کا اور ایمپلائیمنٹ کے لیے وہ بہتر ہوا ہے اور انجل ٹیکس کا جو ہوا ہے وہ بھی سٹارٹ اپس کے لیے اچھا ہے مگر یہ جن اے آئی اے آئی یہ سب جرح بتانے کیا ڈیٹیلز ہے آر این ڈی اس میں دیکھنا ہے اور سپیس اور موبائل فون انڈرسٹری ایمرجنگ سیکٹر کے لیے بھی تڑھا ہلپ ہے یہ سب ہلپ ہوئے آئی ٹی اور ٹیکنالوجی ان جنرل جو امید تھی اس بجٹ سے وہ مل گیا ہے بائی ان لاج مل گیا ہے کیونکہ وہ جو نائن پوائنٹس تے وکشت بھارت میں اس میں کافی کور ہو گیا ہے تو بائی ان لاج آ گیا ہے میرے خیال سے وہ ڈیٹیل فائن پرنٹ جرح دیکھنا پڑے گا کہ اور کیا کیا ہے ٹیک سیکٹر کے لیے آئی ٹی مانے براڈلی ٹیک سیکٹر جس میں سپیس ہو یا موبائل فون ہو یا سولار ہو یا سمائے کنڈکٹر ہو یا سوفیر ہو یا اے آئے ہو یہ سب ہولیسٹک لی جرح دیکھنا ہے تو اور ڈیجٹائزیشن ڈیجٹیل انڈیاز کے پار میں جرح اور دیکھنا چاہیے پائن پرنٹ میں کیا ہے انجل ٹیکس کی جو ڈیمانٹ کی کافی سمیج سے تھی کہ انجل ٹیکس کو ہٹائے جائے آپ کو رکھتے ہیں اس سے راحت مل جائے گی اس کے لیے دیفنیٹلی مل جائے گی سٹارٹ اپ کے لیے بہت یوسفل ہے ابھی انڈیا میں کافی سٹارٹ اپس آ رہے ہیں اور بھی آ رہے ہیں اس میں بہت ہیلپ ہوگا اور میرے کیل سے اور تھوڑا یہ کیاپٹل گینٹس ٹیکس اس کا بھی تھوڑا بات کیے تھے انلسٹڈ سیکیورٹیز کا وہ بھی تھوڑا ہیلپ ہوگا دو سال کے بعد کیاپٹل گینٹس سٹارٹ ہوگا وہ بھی تھوڑا ہیلپ ہوگا سٹارٹ اپس کے لیے اور انو سندان ریسرچ فنڈ جو کہا ہے فائنانشل پولنگ کی بات ہوئی ہے اس سے کس طرح سے فائدہ ہوگا اگر ہم آئی ٹی سیکٹر ابھی آئی ٹی سیکٹر میں جو ہے سب لوگ آئی ٹی سیکٹر اور ٹیک سیکٹر میں کافی پروڈکٹائز کر رہے ہیں انویشن کر رہے ہیں پروڈکٹس بنا رہے ہیں تو اس کے لیے آر این ڈی فنڈ جو ہے جو مل رہا ہے وہ کافی ہلپ ہوگا سب کے لیے کیونکہ ابھی صرف سرویسز سے ہم کچھ اور پروڈکٹ بنا کے انویشن پر چلنا ہے تو اس کے لیے کافی ہلپ ہوگا ساتھی ساتھ بات ہو رہی تھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جس طرح سے بات ہو یہ عام لوگوں کو لگتا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو بڑھاوا دیا تو نوکریوں پر اثر پڑے گا لوگوں کے آپ کس طرح سے اسے دیکھتے ہیں کیا سکل دیولوپنٹ کی جو ہم بات کر رہے ہیں تھوڑا سا بدلاؤ لانا ہوگا اس میں ریسکل اپنا آپ کو کرنا ہوگا یہ ایکچلی ایمپلائیمنٹ جیادہ کرے گا کیونکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے سب کو بینیفٹ ہوگا اور وہ یوز کر کے ریسکل کر کے کافی لوگ کو ہلپ ہوگا اس میں جاپ انکریز ہوں گے کم نہیں ہوں گے دوسری ٹائپ جاپ ہوں گے جب یہ بول رہے ہیں کہ انیمپلائیڈ پیپل کو فرس ٹیم لیں گے ان کا پی ایف ہو یا جو ہلپ کر رہے ہیں وہ کافی بدلہ ہوئے گا کافی ہلپ ہوگا کیونکہ اے آئی جو ہے اگلے دس سال میں بڑا بوم ہو رہا ہے اور بہت بڑے گا یہ سو میرے خیال سے اس میں سے کافی لوگ جو یانگسٹر سارے ایڈوکیشن انسٹیوشن سے اے آئی میں کافی ہلپ ہوگا ہائیر ایڈوکیشن کو لے کر بھی جو ہے لون انکریز کر دیا گیا ہے آج ہم دیکھتے ہیں خاص کا ٹیکنالوجی شیطر میں جو ہے ہائیر ایڈوکیشن کافی اہمیت رکھتی ہے وہ جو دس لاکھ انونس کی ہے وہ اچھا امونٹ ہے ہائیر ایڈوکیشن کے لیے اس میں کافی لوگ ہائیر ایڈوکیشن اس کا ڈیفنیشن دیکھنا ہے ہائیر ایڈوکیشن انڈگراد ہے یا ماسٹرز ڈگری ہے یا پی ایچ ڈی ہے کیا لیول پہ دے رہے ہیں مگر دس لاکھ اچھا امونٹ ہے ہائیر ایڈوکیشن کے لیے سکل ڈیولپمنٹ کی بات ہمیشہ ہو رہی ہے کیونکہ دیش کو آگے بڑھانا ہے گروت کی جو ہم لگاتار بات کر رہے ہیں کی اکانومی کو آگے بڑھانا ہے سکل ڈیولپمنٹ میں جس طرح کی انونسمنٹ ہوئی ہے کیسے آپ دیکھتے ہیں سکل ڈیولپمنٹ دو چیز ہے ایک ہمارا جو ایکانومی جو چل رہا ہے اس کے لیے بھی سکل چھائیے کافی چار پانچ لیے اے آئی ہے اس کے لیے نیا سکل چھائیے جو ہے ہی نہیں دنیا میں ہی نہیں ہے کدھر بھی نہیں ہے تو اس کے لیے سکل ڈیولپمنٹ جو انونس کی ہے کافی مدد ہوگا سو اس میں جیسے ہم بینگلور میں ہیں کرناٹکا میں ادھر جو ہے پریسیشن انجینئرنگ ہائی ٹیک ٹیک سپیس ایرو یہ ایریاس ادھر جو چل رہا ہے ابھی موبائل فون یہ سب کافی ہو رہا ہے اس کے لیے بہت ہیلپ ہوگا بہت ہیلپ ہوگا آئی ٹیک سیکٹر اور ٹیک سیکٹر کو ہم دیکھیں تو آپ دس میں سے کتنے نمبر اس بجٹ کو دیں گے ٹیک سیکٹر آئی ٹی الگ سے نہیں ٹیک سیکٹر ہولیسٹک لی دیکھنے سے اٹلیسٹ ایٹ آن ٹین ایٹ آن ٹین شکریہ نیوز نیشن سے بات کرنے تو اگر ہم ٹیک سیکٹر کی بات کریں آئی ٹی سٹارٹ اپس کو تو اس بجٹ کو روید رجی دس میں سے آٹھ مارکس دے رہے ہیں